اسلام علیکم دوستو آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سلوینیا کے بارے میں جو کہ سینٹرل یورپ کا ملک ہے میں سیدہ احمد جلال ٹریبل ڈوز کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو سلوینیا جس کا اوفیشل نام سٹیٹ آف ریپبلک آف سلوینیا ہے یہ ساؤڈ سینٹرل یورپ کا ایک ملک ہے جس کے اطراف میں اٹلی آسٹریا ہنگری اور پرویشیا واقع ہیں اور اس کی ایڈرائٹک سی کے ساتھ تھوڑی کوسٹ لینڈ بھی ہے اس کے دارالحکومت کا نام لوویانا ہے اس کا کل رقبہ ساتھ ہزارٹ سو سکوائر مایلز پر مشتمل ہے اور اس کی آبادی ٹوپنڈ مان میلین ہے زیادہ تر یہاں پہ جو ایتھنیک لحاظ سے یہ ملک سلوین پیپل پر مشتمل ہے بہت تھوڑی تعداد میں اٹلیان، ہنگریان اور آسٹریل لوگ بھی یہاں پہ رہائش بزید ہیں نائنٹی نائنٹی ون میں جون نائنٹی نائنٹی ون میں اس ملک نے فارمر یوگو سلابیان فیڈریشن سے آدادی حسن کی تھی سال دوہزار چار سے یہ یوہرپین یونین کا حصہ ہے اور شینجن اسپیس کا بھی حصہ ہے شینجن کنٹری بھی ہے یہاں کی جو ایکانومی ہے وہ ہائلی ایکسپورٹ بیسٹ ہے جو ڈی پی ریشو یہاں کی بہتر ہے اور سلابک کنٹریز میں یہ سب سے عمید ملک کنسیڈر کیا جاتا ہے یہاں کی جو منفیکشنگ انڈسٹری ہے جس میں آٹو موبائل انڈسٹری ہے الیکٹر انجنیرنگ کی انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیمیکل انڈسٹری کافی مضبوط ہے یہاں پہ مائننگ انڈسٹری جو پرانی اور ٹریڈیشنل خطوط پہ رائج ہے وہ بھی یہاں پہ کافی مضبوط ہے ٹورزم یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت خوبصورت ملک ہے یہاں پہ ماؤنٹینیس ریجن ہے یہ زیادہ تر پہاڑی علاقہ ہے یہاں کا اور اس کا موسم کی جو موسم ہے وہ ہے خوبصورت ملک ہے خوبصورت لوگ ہیں یہاں پہ آپ کو اگر آپ سیٹر ہونا چاہتے ہیں تو کافی زیادہ مواقع ہیں یہاں پہ سکیلڈ اور انسکیلڈ ایبر دونوں کے حوالے سے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یہاں پہ فارماسوٹیکل انڈسٹری یہاں کی کافی مضبوط ہے اس حوالے سے کیمیکل انڈسٹری میں انجینئرز کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ ڈمانڈ ہے مائنگ انڈسٹری میں اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو انسکیلڈ ڈیبر بھی چاہیے ان کو ایکٹویٹی بیسٹ سرویسز جو ہیں سرویس بیسٹ ایکٹویٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ بھی ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیں بہت کم انویسمنٹ کے ساتھ یہاں پہ آپ کو ٹیمپرری ریزیڈنٹ پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں تقریباً پچاس ہزار سے آپ یہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ ٹیمپرری ریزیڈنٹ پرمیٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آنے کے لیے شورٹ سٹے ویزیٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جو تقریباً پدنا سے بھی دن میں آپ کو دے دیا جاتا ہے اور اگر آپ رونگ سٹے ویزا اپلائی کریں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں شورٹ سٹی ویزا کے اوپر یہاں پر آکر ملک کے اندر آکر بھی آپ اپنے شورٹ سٹی ویزا کو اکسٹین کروا سکتے ہیں ورک ویزا اللہ بھی اکسٹین کروا سکتے ہیں یا اگر آپ یہاں پہ انویسٹن ہوں کرتے ہیںους لحاظا سے آپ اس کو یہاں پہ تیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں جو دو سے تین سال کے عرصے میں آپ اس کو پرمنٹ ریزیڈنٹ پرمٹ میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی معلومات تھی اس کے بارے میں پاکستان کے اندر ان کی بیسی نہیں ہے پاکستان میں ان کا کانسل جنرل ہے کراچی میں جس کا ایڈریس اور ٹیلی فون کانٹیکٹس اور ایڈریس وغیرہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آب وہاں پر رابطہ کر کے مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں ویزا پروسیجر کے بارے میں سلمانیا کے بارے میں یہی انفرمیشن تھی آج تک کے لیے مزید کانٹری کو ہم وزید کریں گے تو مزید وہاں پر انفرمیشن مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی گزرچتہ کافی دنوں سے میں غیر حاضر تھا کیونکہ میں یورپ کے مختلف ممالک کے دورے پہ تھا آپ نے آنے والے چند دنوں میں میں اس حوالے سے کچھ پروگرامز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں ممالک کے بارے میں امیگریشن کے حوالے سے ٹورزم کے حوالے سے جو بھی ایکپیوٹیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اپنا بہت خیار رکھئے گا آپ سے بہت جل ملاقات ہوں گی یہ کیلئے نہیں صرفہ بہت زیادہ آپ سے دور نہیں رہا جائے گا زیادہ عرصی کیلئے اور بہت جلس آپ کے ساتھ نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ